تو اگر کوئی نمک حرامی کی اگر کوئی بے حیائی کی بے شرمی کی بے غیرتی کی اور حرام خوری کی عالی ترین مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ اگوانستان کے اگوانستان میڈیا کا افیشل پیچ لکھ رہا ہے we will not travel to اسرائیل پرچم بنا رہا ہے پاکستان کا کہ ہم اسرائیل نہیں جائیں گے اسرائیل جھنڈا پاکستان کا لگا رہا ہے چیمپینز ٹرافی دیو دیو سیکیورٹی کنسل عجیب سی خبریں چل رہی ہیں ابھی یہ خبر بھی چلی ہے کہ افغانستان بورڈ نے بھی منع کر دیا کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے افغانستان کرکٹ بورڈ کا افیشل سٹیٹمنٹ اس کے پر آ چکے یہ صرف پاکستان کی ٹیم شہر ہے بھائی انڈیا میں ائرپورٹ پہ اتری گراؤنڈ میں کھیلی اپنا اگو میں پھرے کسی کو کوئی پروگلم نہیں ہم افغانستان کرکٹ بورڈ کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ پاکستان مت جاؤ پاکستان اپنی ٹیم مت بیجو بغیر انڈیا کے اس چیمپینز ٹرافی کے مال ہی نہیں نکلے گا کپڑوں کے پیسے نہیں نکلیں گا اگلی سیریز اس کی کٹکے یہ ایک کرکٹ کا سچ ہے جو آپ سب کو پر ہے تو بھائی پی سی بھی اکل کے ہوش کے ناہن لو تم لوگ ہمیں دنیا کے آگے بیزت نہ کروا ہو اگوانی پہ بیج میں آگیا اگر اگوانستان کی آپ کچھ پیجز ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس طریقے سے ڈکٹیٹ کر سکیں یہاں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل بھی بی سی سی آئی ہے یہ سب جانتے ہیں یہاں پہ اگوانستان سے لے کے ہر کرکٹ بورٹ جا کے بی سی سی آئی کی گوت میں بیٹھا ہوگا یہ آپ بھی جانتے ہیں اگوانستان کرکٹ بورٹ کو آئی سی سی کو یہ انسسٹ کرنا چاہیے کہ اگوانستان کی جتنے میچ ہیں یا تو یو اے یا سر لنکا کو وہ ری روٹ کریں اور وہاں پہ ری لوکیٹ کروا دیں کیونکہ اگوانستان بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی پاکستان نہیں جانا ہے بھائی جتنا ہو سکے آپ آئی سی سی کو نہیں اگوانستان کرکٹ بورٹ کو منشن کریں اس کو بولے کہ پاکستان مت جائیں دوستو بہارت کے بعد افغانستان کرکٹ بورٹ کے طرف سی بھی پاکستان میں چین پینسٹرافی نہ کہلنے کے خبریں آ رہی ہے افغانستان کا جو اپیشل نیوز پیج ہے یا چینل ہے اس کے طرف سے ایک پوسٹ لگایا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ افغانستان تیم سیکیورٹی خدشات کے وجہ سے پاکستان پاکستان کا جنڈا دے کر لکھا گیا ہے کہ اسرائیل نہیں جائے گا یعنی وہ پاکستان جس نے افغانستان کے ہر مشکل میں مدد کی اس کو اسرائیل قرار دیتے ہوئے پاکستان چین پینسٹرافی نہ نے کا اعلان کر دیا ہے اس حوالے سے پاکستانی میڈیا کا کیا ریاکشن سامنے آیا ہے پہلی ایک کمپلیٹ ویڈیو ریاکشن دیکھتے ہیں پھر اینڈ میں جا کر اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگر کوئی نمک حرامی کی اگر کوئی بے حیائی کی بے شرمی کی بے غیرتی کی اور حرام خوری کی عالی ترین مثال اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ اخوانستان کے ان کے آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئیں گے اخوانستان میڈیا کا افیشل پیٹ لکھ رہا ہے پرچم بنا رہا ہے پاکستان کا کہ ہم اسرائیل نہیں جائیں گے اسرائیل جھنڈا پاکستان کا لگا رہا ہے چیمپنز ٹرافی دیو ٹیو سیکیورٹی کنسن اخوانستان کے جو میڈیا کا افیشل پیج والے ہیں ان کی بات مانتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو چیمپنز ٹرافی کھیلنے نہیں آنا چاہیے بہت ہی غافناک سیکیورٹی کنسن ہے تو یہ جو کمبے بھر بھر کے تو انہیں اپنے خاندان بھر بھر کے جس میں مائیں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بیویاں بھی ہیں تو یہ ابھی تو تازہ تازہ اسلام آج پنڈی بھرا پڑا ہے جب سے طالبان کا ماں رول آیا ہے اخوانستان میں دوبارہ تو پاکستان کی تو گلیاں نالے بھر گئے ہیں تو پہلے تو ان کو لے جاؤ ان کو سیکیورٹی تھرنٹ ہونا چاہیے نا تو سب سے پہلے کرکٹ تو بعد میں کھیلنے آؤ پہلے اپنی فیملیاں لے کے جاؤ یہاں سے اگر تم واقعی حلالی ہو ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو سب سے پہلے تو تمہاری فیملیاں کو پاکستان میں خطرہ ہونا چاہیے حکومت پاکستان جاگ رہے ہو یا مردار ہو سو رہے ہو کوئی قومی غیرت تم میں ہے یا نہیں ہے وہ لکھ رہے ہیں بیلکل صحیح تم اپنا رنگ بار بار دکھاتے ہو یا ہماری گودوں میں پلے ہو ہماری گودوں میں جوان ہوئے ہو اور ہمارے اوپر ہی بھونکتے ہو اور میں حکومت پاکستان تم سے کہتا ہوں یہ جو دشت گردی ہے اس کے پیچھے یہ ہے یہ جو آج پاکستانی بھگت رہے ہیں وہ یہ ہے مصوم بن کے آئے تھے اور آ کے ہماری ماں بہن کر کے رکھ دی اور ہم ہی پہ آ کے اتنے تم لوگ پھنے خواہن ہو تو اٹھاؤ نکلو یہاں سے حکومت پاکستان نے کر ایکشن نہ لیا I strongly demand شباز شریف پرائی منسٹر آم پاکستان to take strong action on this statement this is from their official میڈیا page they not only disrespected پاکستان of a national flag but also انہوں نے ہمیں اسرائیل کے ساتھ ملایا this is intolerable یہ کوئی بقواس نہیں چلے گی اور یہ چیمپین ٹروپی ایک ایسے دیش میں رکھی گئی ہے جہاں پر عام بندہ بھی سیف نہیں ہے تو بھائی اتنی بڑی ٹیمیں اور دنیا کے کرکٹ ٹیمیں آئیں گی اور فینس آئیں گے کیا اس کی ذمہ داری آئی سی سی اٹھا رہا ہے کیا اگر کل کو ایسے دیش میں جسے دیشتگرد دیش کہا جاتا ہے پاکستان اگر وہاں پر کسی کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہوگی کیا آئی سی سی کو نہیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں تو آئی سی سی کو کمپلیٹلی یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی سیکیورٹی جو ہے وہاں پر کمپلیٹ ہم دیں گے اور سب کی جمع داری اٹھائیں گے نہ صرف کرکٹ ٹیم کی نہ صرف کرکٹ بورٹس کی نہ صرف اس دیش کی جو کرکٹ کے ساتھ آتے ہیں بلکہ ہر ایک فینس ہر آڈینس جو بھی بندہ جس دیش سے بھی آ رہا ہے اس کی جان کو کترہ ہے پاکستان کے اندر تو پاکستان کا دیش جو ہے دیشتگردوں کے دیشوں میں شمارہ جاتا ہے اور دیشتگردوں کے لسٹ میں ٹاپ پر ہے پاکستان بول رہا ہے اگر ہندوستان نہیں آیا تو ہم ٹو 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 ٹی سکس پاکستان نہیں جائیں گے کنفرم ہے ہمارا تو بھئی ہندوستان کے لوگ بول رہے ہیں اگر تجھ میں غیرت ہے تو واقعی ججبے والی قوم ہو اپنی زبان پہ رہنا ہم نہیں آئیں گے پر تم اپنی زبان سے مت رگڑنا کہ ہم نے دو روٹی دکھا دی ہیدر آباد کی بریانی تم گھڑنوں کے اول باگ باگ کیا جاتے ہو ہم افغانستان کرکٹ بورڈ کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی پاکستان مت جاؤ پاکستان اپنی ٹیم مت بیجو اب افغانستان کے لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھائی جتنا ہو سکے آپ آئی سی سی کو نہیں افغانستان کرکٹ بورڈ کو منشن کریں اس کو بولے کہ پاکستان مت جائے کہ افغانستان کہہ رہا ہے ہم بھی پاکستان چیمپنن ٹرافی کے لیے نہیں آئیں گے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ یعنی کہ یہ دونوں کنٹریز کے دمیان بات ہو رہی ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے افغانی میں بیچ میں آگیا افغانستان کی آپ کچھ پیجز ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں کچھ رپسائیس اخبار وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ افغانستان بھی پاکستان نہیں جائے گا دیو ٹو سیکورٹی ایشو بھائی پہلے آپ اپنی کنٹری میں کچھ میچز تو کرا لو کوئی ٹرینسٹ ہے کوئی دو میچ اپنی کنٹری میں کرا لو دیو ٹو آپ کہلے ہیں کہ سیکیور ایشو پھر پاکستان کے بارے میں بھی کچھ بہت یہ ان کے کچھ جنرلسٹ ہیں افغانستان کے جو یہ لگتار رپورٹنگز کر رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا میں بھی ڈال رہے ہیں اور ویب سائٹس میں بھی یہ منیج کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ چمیل صوفیقلے وہ نہیں جائے گا پاکستان بڑی عجیب سی بات ہے خبر سن کے بھی حسنی آتی ہے کہ افغانستان پاکستانی آگا ان کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے ویسے بھی بورڈر کے تھو ان کا بورڈر طرح لگتا ہے تو افغانستان آتے رہتے ہیں افغانستانی یہاں افغانی جو آتے رہتے ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں نہ افغانستان کی بات یا ایجی سی کوئی مانے گا اور ایڈ جن اگر بھی سائی کی اس لیے بھی کہ ان کے سٹرونگ ہولڈ ہے بزنس بہت بڑا ہے ان کے بغیر چیمپنس روفی کے مسئلے مسائل ہیں لیکن ایسٹس کچھ ہی نہیں ہے افغانستان نہیں آگا تو ایجی سی کچھ ایسا وڈال دے گا افغانستان جو ہے نا پاکستان اپنے سر کے قدموں پر آپ کہلیں گے بل پر جو ہے وہ چلتا ہوا آئے گا افغانستان کو تیاسیچ کوئی ایشو بھی نہیں ہے نہ ان کے نام پہ پولٹکس ہوتی ہے پاکستان کے نام پہ بغانی شادی میں عبداللہ عجیب سی خبریں چل رہی ہیں اب یہ خبر بھی چلی ہے کہ افغانستان بورڈ نے بھی منع کر دیا کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے افغانستان کرکٹ بورڈ کا افیشل سٹیٹمنٹ اس کے پر آ چکا ہے کہ افغانستان ٹیم نے بھی انکار کر دیا مطبع افغانستان ٹیم کیوں انکار کرے گی میں یہ یہاں بیٹھا ہے جتلانے کے لیے نہیں ہوں کہ افغانستان کو ہم نے کتنا سپورٹ کیا انڈیا نے بہت سپورٹ کیا بڑا میں ان کا سینٹر بنا افغانستان نے اپنی سیریز بھی وہاں کھیلی ہونٹ ٹریننگ بھی کرتے رہے پاکستان افغانستان کی بھی ٹیم نہیں جائے گی پاکستان is an unsafe country and it is outrageous to even consider playing champions trophy پاکستان بہت ایک unsafe دیش ہے وہاں پہ اصرکشت دیش ہے وہاں پہ champions trophy نہیں کھیلی جا سکتی ہے ہمارے جو ہیرو ہیں یعنی کی جو پاک افغانستان کی cricket team ہیں ان کی safety security compromise نہیں کر سکتے افغانستان cricket board کو ICC کو یہ insist کرنا چاہیے کہ افغانستان کی جتنے match ہے یا تو UAEや Sri Lanka کو وہ ریروٹ کریں اور وہاں پہ relocate کروا دیں کیونکہ افغانستان بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی پاکستان نہیں جا رہا ہے ایک آخری بات میں بولنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو نہیں جائے گا یہ کھیلنے کے لئے تمہیں بیٹا جو کرنا ہو تمہیں جیسا کرنا ہے تم کرو نہیں جائے گا متانا یہاں پہ انڈیا کوئی بھی match ہو جذبے والی قوم ہو کلمہ پڑھ کے بنے ہو کلمہ پہ بنے رہنا جذبے پہ بنے رہنا بھارت متانا زلیل بزت خوار کر دیے جاؤ گا یہاں پہ جی ہاں دوستو پاکستان میں چین پینس ٹرافی کے لیے جانی ہے ایک طرف بھارت تو دوسرے طرف افغانستان بھی پاکستان نہ آنے کی جو خبریں ہیں اور آ رہی ہیں بھارت کے بعد افغانستان کی جو اپیشل نیوز پیج ہے اس کے طرف سے ایک پوسٹ لگایا گیا ہے ٹویٹر پر کہ بھارتی ٹیم پاکستان نہیں جائے گی پاکستان کا نام نہیں لکھا گیا بلکہ پاکستانی پلیک پلیک جو ہے اس کو لگا کر ساتھ لکھا گیا ہے کہ بھارتی ٹیم سیکورٹی خطشات کی بنا پر اسرائیل چین پینس ٹرافی کہلنی نہیں جائے گی یعنی پاکستان کی جو ہے مشابہت یا پاکستان کو اسرائیل کہا گیا ہے افغانستان کے طرف سے افغانستان جس کے پاکستان نے ہر دور میں مدد کی ہر مشکل میں پاکستان نے ان کی مدد کی اگر کرکٹ کے بعد کی جائے تو کرکٹ افغان جو پلیئرز ہیں پاکستان میں آ کر یہ سیکھے کہا جائے کہ نمک حرامی کی انتہا کر رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا اس سارے صورتحال پر کے بھارت کے بعد اب افغانستان کی ٹیم بھی افغانستان کرکٹ بورڈ بھی اس بات کے لئے تیار نہیں کہ وہ پاکستان جائے اور چین پینس ٹرافی پاکستان میں کھیلے تو کیا پاکستان پینس ٹرافی جو ہے اوہ کو ہوسٹ یعنی یو اے ای کے ساتھ جو ہائیبرڈ مادل ہے اس کے تحت کھیلے جائے گی یا پھر پاکستان آئی سی سی کو جو ہے اور راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور جو آئی سی سی ہے بھارت اور افغانستان دونوں کو پاکستان کیلنے پر راضی کر دے گا یہ انتہائی دلچسپ بات ہے جو بی سی سی آئی سے منصلے کہہ کیوں کی بی سی سی آئی کے پاور آئی سی سی میں بہت زیادہ ہے تو کیا بھارتی ٹیم پاکستان آئی گیا پھر نہیں اگر بھارت آتے تو افغانستان ضرور آئے گا اگر اب بھارت نہیں آتا تو پھر افغانستان کی بھی آنے کے چانسز کم ہے تو اور اس صورتحال پر پاکستانی میڈیا کا کیا کہنا تھا کمپلیٹ ویڈیو آپ نے دیکھی کامینڈ باکس میں جائیے اور اپنے رائے اس حوالے سے ضرور شیئر کیجئے گا